اسلام علیکم آج کی کلاس کچھ ایمیجز سے ریلیٹڈ ہے اور میں نے یہ ڈارک ایمیجز کچھ ڈونڈے ہیں یہاں سے اوپن کیوئے ہیں جیسے یہ ہے اس میں ایک ایمیج ہے اور اس طرح کی کوئی ایمیج ہے تو اس کو فوٹو شاپ میں کس طرح ایڈٹ کیا جاتا ہے کس طرح بہتر کیا جاتا ہے یہ ایمیج کی میں کافی کر رہا ہوں یہ گوگل کا ایک ایمیج ہے یہاں سے لیا گیا ہے اور یہ بھی میں نے اوپن کیا تھا ریکارڈنگ شروع کرنے سے پہلے تو یہی کہیں سے اوپن کیا ہے ڈارک ایمیجز میں یہ کہیں موجود ہے تو یہاں سے اوپن کیا تھا یہ ایمیج کو ہم کافی کرتے ہیں یہاں سے اور فوٹو شاپ میں آتے ہیں اور نیو پہ لے جاتے ہیں اس طرح کوئی سب ایمیج ہے اس کو آپ اس سے بہتر کیس طرح کریں گے نظر کیسے آئے گا اور پیسٹ کر دیں گے کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دیا اب یہ نئی لیئر میں آنا چاہیے بیک گراؤنڈ سے اٹھا دیں اس کو ٹھیک ہے نا بیک گراؤنڈ میں نہیں ہو اگر بیک گراؤنڈ ہو تو اس کو ڈبل کلک کر کے لیئر زیرو پہ لے آئے اب یہاں سے آئیں گے ہم ایمیج میں ایمیج کے اس چیز کو ذرا سے سمجھیں یہ آج کہ سب سے پہلے تو اس کا موڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے موڈ یہاں پہ گری اسکیل ہے سب سے پہلے انڈیکس جو ہوتا ہے وہ جیف والی ایمیج دیتا ہے انڈیکس کلرز اور آر جی بی ہے سی ایم وائی کے ہے الیپ کلرز ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آر جی بی میں رکھنا ہے جو بھی موڈ میں رکھنا ہے وہ اس وقت یہ موڈ میں رہے سیکنڈ اس کی ایجیسمنٹ ہے یہاں سے اس کی برائٹنس لیولز کرز یہ کنٹرول ہوتے ہیں ایکسپوز یہ ساری چیزیں یہاں سے ہوتی ہیں اور یہاں سے ان کے ساتھ ساتھ ان کی شوٹکی بھی ہے تو میں اس کی شوٹکی رکھتا ہوں مجھے زیادہ تر یاد رہتی ہے اس شوٹکی آپ بھی کر لیں بہت آسان ہوتی ہے تو ہمیں پہلے لیئر پہ لینا ہے اور کنٹرول ایم کر دیں گے تو بھی ہو جائے گا اور یہاں سے آکے ہم موڈ میں آکے یہاں سے موڈ میں ساری ایجیسمنٹ میں آکے کورز کر لیں گے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اس کی شوٹکی کنٹرول ایم ہے تو یہ کر لیتے ہیں تو جیسے ہم یہ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک چیز آ جاتی ہے اور یہ کروز کہلاتی ہے کنٹرول ایم کی کمانڈ کہلاتی ہے کروز تو اب اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ڈاک اینڈ لائٹ ہوگا یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اس لائن کے حساب سے آ رہا ہے جتنا بھی ہے ایمیج میں تو اس کے دو آپشنز ہوتے ہیں اب ہم پوری ایمیج کو کرنا چاہتے ہیں تو پوری ایمیج کو کریں گے اور اگر کسی ایک حساب کو کریں گے پہلے ہم پوری ایمیج کو دکھا دیتا ہوں تو ہم اس کو ہلکا سا نیچے کریں گے تو یہ ڈارک ہو جائے گا یعنی جتنا نیچے جاتا جائے گا اتنا ڈارک ہوتا چلا جائے گا اور یہ دیکھیں یہ لائٹ ہو جائے گا اس طرح سے لائٹ ہوتا چلا جائے گا یہ لائٹ ہو گیا آپ کے سامنے ٹھیک ہے ہم اسے اوکے کر دیتے ہیں آپ کنٹرول وی کر دیتا ہوں دوبارہ اسی دوپر کلیئر آ جائے گے ہمارے پاس یعنی ڈیفرنس کیا ہے یہ والا ڈیفرنس ہے تو اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اس کو بند کر دیں گے یہ ڈارک ہے لائٹ ہو گیا اب یہاں سے اس کی سیکنڈ چیز برائٹنس وغیرہ کو کلیئر کرنا ہے تو ہم اس کی برائٹنس دیکھیں گے یہ اس کی برائٹنس اور کنٹرول یہ دیکھیں اور سوری اس لیئر پہ وہ ہوا ہے یہاں پہ رکھتے ہم اس کی کر رہے تھے لیئر چینج تھی تو لیئر چینج تھی تو وہاں پہ کرے گا برائٹنس اور کنٹرول کے آپشن کو اپلائی یہ دیکھیں برائٹنس اور کنٹرول اس طرح سے اس کا کنٹرول کیا جاتا ہے ہر ایمیج کا الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے اب اس ایمیج کو آن کر دیتے ہیں اس کو آف کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی ہم اسی طرح برائٹنس پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد یہ ایجسمنٹ میں آئیں گے اور اس کی برائٹنس ٹھیک ہے نا اور کنٹرول اس کی ایک اور چیز اس میں آتی ہے کنٹرول یو کنٹرول یو کی کمانڈ بھی لکھ لیں کنٹرول ایم ہے برائٹنس کے لیے کنٹرول اور لیولز کے لیے اور ایک کنٹرول یو ہوتا ہے ہیو ان سیچوریشن کے لیے لیولز دیکھ لیں یہاں پہ لیولز ہیں پھر لاسٹ میں ہم کنٹرول یو کریں گے وہ دوسری ایمیج پہ کر کے دکھاؤں گا تاکہ چینج ایمیج پہ بھی آئے کنٹرول ایل اب یہ لیولز ہیں یہ لیولز کیا ہوتے ہیں یہ کلر کے لیولز ہیں ہم آر جی بی میں اگر موڈ میں ہیں تو یہ ریڈ گرین اور بلو تین کلرز میں دے گا اور اسی طرح میجنٹا یلو اور بلیک دے رہا ہوگا یعنی چار کلر میں دے گا اور وہاں پر تین کلر میں دے گا پہلے اس پہ کر لیتے ہیں پھر اس پہ دکھا دیتا ہوں اب یہ ریڈ آ رہا ہے یہ جتنا ریڈ ہے اتنا آئے گا یہ ہی چینج لیولز کے ساتھ ایک چینج ہوتا ہے جو یہاں پر آ رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یہ چینج ہیں تو یہ چینج آپ کو سمجھانے ہیں کہ چینلز کیا ہوتے ہیں لیولز کیا ہوتے ہیں یہ چینلز کی کلاس میں آج سمجھاؤں گا انشاءاللہ ابھی تو یہ لیئرز کو سمجھ لیں چینلز کس کام میں آتے ہیں کیا چیز ضروری ہوتی ہے اور کیوں ضروری ہوتی ہے اور اس کی کیا امیت ہے یہ تھوڑی سی تھیوری کلاس تو ہوگی لیکن آپ کے ان فیچر کام آئے گی چینلز سے ریلیٹڈ یہاں پر آتے ہیں ابھی ایڈجیسمنٹ کو سمجھ لیں یہ لیولز ہیں یہ کلر کے لیولز کو کلیر کرتا ہے آجی بھی میں رکھیں گے تو پورے کو کرے گا ریڈ کو رکھ کے ہم کم کریں گے تو یہ ہمارا ریڈ کم کرتا جا رہا ہے اسی طرح ریڈ یہاں سے کریں گے تو یہ بڑھا رہا ہے ریڈ دیکھیں بڑھتا جا رہا ہے یہ صرف ریڈ کو بڑھائے گا اور باقی گرین یلو بلو بلیک کسی کو بھی نہیں بڑھائے گا ٹھیک ہے نا ریڈ کلر کو یہاں سے اس لیول کو بڑھائے گا کیونکہ یہ ابھی ہم آر جی بھی میں ہیں اور ریڈ پر ہیں اب ہم گرین پہ آ جاتے ہیں اور اس گرین کو کریں گے تو یہ ہمارا گرین کلر کو بڑھائے گا دیکھیں اور اسی طرح کم کریں گے تو گرین کلر کم ہوتا چلا جائے گا اس میں سے یعنی اگر کسی خاص ایک کلر کو کرنا بلو پہ آ جاتے ہیں بلو کو اس طرح کرتے ہیں تو یہ بلو کلر کم ہوتا چلا جائے گا اور یہاں سے یہ بلو کلر بڑھتا چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اگر کسی ایک پرٹیکولر کلر کو ہمیں آف کرنا ہے فوٹو شاپ میں تو ہم اس کو آر جی بی میں لے کے ہے تو ریڈ بلو گرین کو آف کر سکتے ہیں اور اگر سی ایم وائی کے میں ہے تو سیان میجنٹا یلو بلیک کو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ابھی ایک ایمیج لیتا ہوں میں اور کوئی ایمیج لیتا ہوں نارمل ایمیج تو یہاں سے ایک ایمیجز میں آ جاتے ہیں اور یہاں سے ایک ایمیج لے لیتے ہیں بلکہ ہم فولڈر سے ہی اٹھا لیتے ہیں چلو تو فولڈر سے اٹھا لیتا ہوں میں ایمیج اس کو کینسل کر دیتے ہیں اور یہاں سے فولڈر سے ایمیج لے لیتے ہیں وہاں سے گونڈنے میں وہ ٹائمز آیا ہوگا اب میرے پاس یہ image آ رہی ہے تو اب اس image کو ہم یہاں سے mood میں دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے یہ آ رہا ہے RGB اگر ہم اس کو CMY کے میں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ print ہو یعنی printing section ہمیں print کرنا ہے کوئی poster بنا رہے ہیں کوئی panel flags بنا رہے ہیں کوئی board بنا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں جس کے اندر ہمیں print کرنا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے CMY کے میں convert کریں گے تو CMY کے میں convert کرنے کے لئے کیا ہے کہ یہاں پہ mood میں آئیں گے اور RGB سے ہم اس کا mood CMY کے کر دیں گے یاد رکھیں کہ CMY کے ایک فائل پوری فائل کو کرتا ہے کسی ایک particular کو نہیں کرتا یعنی یہ RGB میں ہوگا وہ CMY کے میں ہوگا CMY کے پوری فائل کو کر دے گا یہ پوری فائل ہے ہمارے پاس یعنی پوری image ہے اگر اس میں تین چار images ہیں سب کو CMY کے میں لے کے آ جائے گا تو CMY کے کیا ہوتا ہے print کے لئے ہوتا ہے اور RGB جو ہوتا ہے وہ screen media کے لئے کام آتا ہے ٹھیک ہے نا تو print media میں جب ہم جا رہے ہیں اور کام کریں گے تو print کے لئے کام کرنا ہوگا تو ہمیں CMY کے لیں گے یہاں سے یہ mood change ہو جاتا ہے یہ بھی note کر لیں کہ اگر RGB سے CMY کے میں کرنا ہو یا بعض دفعہ آپ کے پاس ایسی آ جاتی ہے جو index color والی gif والی image ہوتی ہے تو اس کو پھر آپ کو RGB میں convert کرنا ہے تو وہ بھی یہی سے ہوگا index image gif image لے لیتے ہیں اور photoshop میں open کر لیتے ہیں تو gif والی جو image ہوتی ہے وہ یہاں پر آنے کے بعد index میں ہوتی ہے تو اس index کو آپ کو ہٹانا ہوگا اور اس کو RGB میں لانا چاہتے ہیں تو وہ یہی سے RGB میں convert ہو جائے گی اب ہم نے اس کا کیا mood کیا ہے CMY کے دیکھیں یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی آ رہا ہے تو جیسے یہ RGB سے change ہو جاتا ہے یہاں پہ mood آ جاتا ہے یہاں پہ جو بھی اس کا mood ہوگا lab color ہوگا تو lab color آئے گا RGB ہوگا تو RGB آئے گا CMY کے ہوگا تو CMY کے آئے گا اب یہ CMY کے میں آنے کے بعد ہم اس کو پھر یہی کرتے ہیں کہ یہاں پر آتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں adjustment میں آتے ہیں اور اس کے levels کو چیک کرتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں CMY کے آ رہا ہے جبکہ اس میں کر رہے تھے تو RGB آ رہا تھا صحیح ہے نا اب یہاں پہ اس کو click کیا تو cyan, magenta, yellow, black آ رہا تھا لیکن وہاں پر click کر رہے تھے کہ channels میں آ رہے تھے تو اس کے channels کیا آ رہے تھے ہمارے پاس cyan, magenta, yellow, black نہیں آ رہے تھے بلکہ red, green اور blue آ رہے تھے تو اب یہ channels میں آتے ہیں ہم cyan پہ آتے ہیں cyan کو click کرتے ہیں اور تو cyan ہمارا یہاں سے کم اور بڑھنا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اسی طرح یہاں سے magenta ہے magenta کونسا color ہے یہ ابھی دکھا دوں گا میں آپ کو finally 100% کر کے اور اس کو سمجھنے کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں yellow یہاں سے yellow کا یہ channel ہے اور اس channel کو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہی چیز آپ کے یہ channel میں بھی آتی ہے layer کے یہ دیکھیں یہی چیز آ رہی ہے اب یہ کیا کیا ہم نے اس کو یہاں سے click کر دیا تو اس میں صرف سیان آ رہا ہے یہ اب کیا چیز ہے اس کو ہم کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں اگر ہم اس کو off کر دیتے ہیں تو یہ black ہے ہمارے پاس یہ black color ہے یہ کیا چیز ہے آپ نے شاید میری class ایک لی تھی میں نے theory کی اور نہیں لی تو ابھی لے لوں گا میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کی class ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے printing سے related یہ printing سے related class میں اور اس کو تفصیل سے بھی کریں گے کہ plate وغیرہ کیا ہوتی ہے تو جب یہ printing میں جب جاتا ہے تو printing میں بھیجنے سے پہلے ہمیں جو color ملتے ہیں وہ یہ colors ملتے ہیں اس وقت یہ black ہے اور یہ black اور yellow کا combination ہے ہم black off کر دیں گے تو اس وقت یہ ایک ہی color آپ کو نظر آ رہا ہے یہ yellow color ہے یہ black نہیں ہے یہ yellow color ہے کیوں یہاں پہ لکھاوا yellow یہ cyan, magenta, yellow اور black ان کی تھیوری اور تھوڑا سا ان کو سمجھ لیں کہ یہ جب cyan, magenta, yellow اور black وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو print میں لے جاتے ہیں تو cyan میں جب printing machine آتی ہے تو printing machine میں print ہوتا ہے اس وقت cyan blue print ہوتا ہے magenta print ہوتا ہے yellow print ہوتا ہے black جب ہمارے پاس ایک four color کی یہ والی image آتی ہے اس image کو الگ الگ کر کے color میں print کیا جاتا ہے لیکن اگر یہ color میں print نہیں ہو رہا ہو اور ہم اس کو off کر دیں تو ہمارے پاس صرف ایک color آ رہا ہے سیان تو وہ سیان ایسا آئے گا پھر اس کے ساتھ ہم magenta add کر دیں گے تو وہ print میں ایسا ہو جائے گا پھر ہم اس کے ساتھ yellow add کر دیں گے تو اس کا color یہ آ جائے گا اور جب ہم black کر دیں گے تو اس کا color یہ ہو جائے گا اس وقت یعنی printing میں تین سے color کے اندر اگر ہم print کر رہے ہیں تو اس وقت position یہ ہوگی اس سے پہلے یہ position ہوگی اور اس سے پہلے یہ یعنی کہ black اگر ہے تو اس وقت یہ position ہوگی اس کے ساتھ yellow add کر دیا تو یہ ہوگی لیکن black off کر دیں گے تو yellow کی یہ والی position نہیں ہوگی بلکہ simple یہ کیا color ہوگا وہ yellow میں ہی print وا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں پر magenta کرنا ہے تو magenta ہے اور black کرنا ہے تو black ہے yellow کرنا ہے yellow یہ بھی color ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں one color job job ہم یہاں پر office کی job نہیں ہوتی job سے مطلب ہوتا ہے مراد ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام ہمیں ملتا ہے وہ job کہتے ہیں ہماری رنڈنگ کی terminology میں اس کو job کہا جاتا ہے تو یعنی جو بھی job ہے تو one color job ہوتا ہے two color job ہوتا ہے یا four color job ہوتا ہے بعض افعہ three color job بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھار کوئی extra color چلا جاتا ہے بہت کم ہوتا ہے تو پھر وہ golden type کا color چلانے کے لیے یا کوئی خاص color company کی طرف سے ہوتے ہیں کسی company کی لوگوں میں خاص color use way وے ہوتے ہیں جس سے اور images والی printing کی جواب ہوتی ہے یعنی کہ ایک image بھی ہے اس کا لوگ کو ایک خاص color میں چاہیے تو پھر الگ سے color چلا جاتا ہے لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے زیادہ یاد رکھیں کہ یہ چار color کی جواب ہوتی ہے عموماً جو اس طرح کی آپ کو print وی وی نظر آتی ہے وہ فول کر رکی جواب ہوتی ہے offset printing کی بات کر رہا ہوں offset printing میں یہ چار color کی جواب ہوتی ہے cyan, magenta, yellow اور black cyan, magenta, yellow اور black کی چار یہ جو colors کی جواب ہوتی ہے جب ہم اس میں سے اس channels کو پہ کام کریں گے تو یہ off ہو جائے گی یہ on ہو جائے گی یہاں سے یہ channels کو آپ سمجھ لیں اچھی طریقے سے یہ channels یہاں سے آتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ path بھی آتا ہے تو اس وقت ایک color یہ والا ہو گیا ہمارے پاس یہ layers میں سے اب ہم آتے ہیں اس سے آگے اس کی hue and saturation جس کو کہتے ہیں control use اس کی command ہے اور اس کو ہم control use سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اس کے color level کو اور اس کی situation کو اور اس کی lightness کو exist کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر آتے ہیں اور اس کی hue کو کم کرتے ہیں دیکھیں اس کے color change ہوں گے یہ کیا ہوا اس کا color اس وقت magenta کی طرف یہاں پہ دیکھ رہا ہے magenta کی طرف جا رہا ہے purple کی طرف جا رہا ہے تو اس کا color change ہو رہا ہے یعنی ایک ہی image کا color کو آپ اور zero کر دیں گے اس کو تو یہ بالکل zero پہ آکے وہی color لے لے گا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں سے zero کی بورڈ سے بھی کر سکتے ہیں اس وقت وہ پرانی position میں آ گیا اس کی situation ہے یہ بعض دفعہ میں کرنی پڑتی ہے کہاں کرنی پڑتی ہے یہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو اور یہاں سے اس کی lightness ہے کسی image کو light پہ لے کے جب light پہ ہم لے جائیں گے تو اس کی resolution اچھی نہیں آ رہی ہو تو اس کو ہم بعض دفعہ بہتر کرنے کے لئے یہ کام کرتے ہیں کہ اس کے color کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں dark کرتے ہیں اور اس کی situation کو بڑھاتے ہیں کہیں کہیں جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب اس کی light کو dark کر دیا تھوڑا سا یہ level کر دیا اب یہ اس طرح image میں تھوڑا سا change آ جاتا ہے تو یہ ایک اور صورت ہے hue and situation کی control اوکے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد ہم اس سے related ہی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ canvas size ہے ہم کام کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں canvas size میں یہ image کا size یہاں سے بھی آتا ہے اور میری عادت ہے میں یہاں سے لے لیتا ہوں کہ یہاں سے بھی image کا size آتا ہے ٹھیک ہے اب اس image کے size کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ image کا size یہاں پہ ہم نے جو size بھی آ رہا ہوگا وہ image کا size ہوگا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس image کے size میں changing کر دیں اگر بل فرض یعنی یہ image ہم نے لیا یہ image ہمارے پاس نظر آ رہا ہے یہ موجود ہے لیکن ہمیں اس کے علاوہ ایک image چاہیے دوسرا image لے لیتے ہیں بہت عجیب سا لگ رہا ہے تو open یہاں سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ post کھول دیں یہ بھی لے سکتے ہیں post پہ بھی کام کر سکتے ہیں جو ہم نے post بنائی تھی تو یہ پہ آ جاتے ہیں post open کر دیتے ہیں یہاں سے جیسے suppose کہ آپ نے کام کیا ہوا ہے ابھی ہم نے اس دن کام کیا تھا یہ وہی والی فائل ہے تو اس کا ہمیں image change کرنا ہے image کا size change کرنا ہے تو image کا size چاہے image میں ہو یا کہیں سے بھی ہو image کا size ہم یہاں سے لیتے ہیں تو یہ 2100 pixels by 1500 pixels میں آرہا ہے ٹھیک ہے نا inches میں دیکھیں گے تو 7 by 5 inches 300 resolution کے ساتھ آرہا ہے originally یہ تھا کیونکہ ہم نے سیم وائکی میں بنایا تھا اس کو i think تو 7 by 5 inches 300 resolution یہ آرہا ہے ہمارے پاس لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑا ہو جائے تو ہم یہاں سے بڑائیں گے تو یہ size کو جتنا بڑا کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ دونوں sides سے بڑا ہوگا کیسے 7 inch کر کے ہم اس کو 9 inch کر دیں گے تو یہ 9 inch سے یوں بڑا ہو جائے گا اور روکے کریں گے تو یہاں سے دیکھیں یہ اپنا change کرے گا اپنا حساب کتاب change کرے گا 5 سے 6 پہ آ جائے گا اور یہ image size بڑا ہو گیا کے سامنے اب یہ 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 یہاں سے بڑا ہو گیا لیکن یہ complete یہاں سے بڑا ہو گیا چاروں طرف سے بڑا ہو گیا اب ہم نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر space نیچے آ جائے یا یہاں سے تھوڑا سے یوں بڑا ہو جائے تو اس کے لیے ایسی صورت اگر آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم image size میں آتے ہیں اور یہ image size کی جگہ canvas size میں جاتے ہیں canvas size یہاں سے بھی آتا ہے اور یہ image میں آئیں گے تو یہاں سے image size جو بھی دکھایا آپ کو یہ بھی آتا ہے اور canvas size یہاں سے بھی آتا ہے یہ دو options ہیں یہاں سے کر لیں یہاں سے کر لیں آپ کی مرضی ہے اس وقت دیکھیں 9 inches by 6.43 آ رہا ہے اور یہاں پر ایک یہ ایک آپ کو چھوٹا سا یہ نظر آ رہا ہے arrow keys اس arrow keys کو اور سے دیکھ لیں یہ arrow keys اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہے ہیں left right اور up and down دو اس کی positions ہیں تو ہمیں اس کو اگر ہم یہاں سے یہاں کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کر لیتے ہیں اب اوپر کریں گے اور اس کو ہم 12 کر دیں گے تو اس کی صورتحال change ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہ کیا ہوا یہ وائٹ وو اسپیس ہے جو اس کے ایکسٹرا آ گیا پہلے ہم نے جب کیا تھا تو کیا آ رہا تھا کہ ہمیں اسپیس کے ساتھ ہی آ رہا تھا لیکن یہ پیچھے سے image اس لئے آ رہا ہے کہ image بڑی تھی تھوڑی سی تو اس نے آپ کو adjust کر لیا اور یہاں سے ہمیں اس طرح سے size میں بڑا کر دیا اب ہم اگر چاہتے ہیں اور بڑا کرنا یا چھوٹا کرنا چھوٹے کرنے میں کیا ہوتا ہے crop بھی کر سکتے ہیں canvas size پہ آگئی یہ ہم نے ادھر سے کیا تھا تو یہ دیکھیں ادھر سے ہو گیا اب ہم اس کو یوں کر دیتے ہیں اور اس کو 12 کرتے ہیں تو ابھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں کچھ بھی change نہیں کیا تھا image اس کو ایک بار ہمیں image size بڑا کرنا لازمی ہوتا ہے یا چھوٹا کرنا بڑا لازمی ہوتا ہے اب چونکہ پہلے سے 12 ہم اس کو 15 کر دیتے ہیں cancel اس میں نہیں canvas size میں آتے ہیں اس کو یہاں پہ لیتے ہیں اب یہ 12 کو diet کر کے کریں گے تو کوئی changing نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پر same اس لئے رہے گا کہ یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک کہیں نہیں جا سکتا اب اس کی جگہ ہم 15 کر دیں گے اور اس کو طرف کر دیا ہے اور اس کو ہم 15 کریں گے تو اس کا view change ہو جائے گا یہ دیکھیں جگہ دے گا اور یہ اس space اس نے یہاں سے یہاں تک کر دیا اب اس طرح کی صورتحال آ گئی کہ یہ ہمارے پاس space آ رہا ہے اس طرح اگر اگر اوپر چاہیے space یا نیچے چاہیے تو ہم ایک canvas size میں آئیں گے اور اس height میں سے change کریں width میں سے نہیں change کریں گے بلکہ اس کی height میں سے change کریں گے اور لیکن اس کو click کر لیں گے کہ ہمیں یہ کہاں چاہیے اوپر چاہیے نیچے چاہیے نیچے اب آئے گا 6.43 height میں سے نہیں width میں سے آ رہے اور ہم اس کو 8 کر دیں گے یہ دیکھیں نیچے جگہ آگئی چونکہ نیچے سے آگیا اب یہ ساری layers ہمارے پاس ہیں یہ image بنائی تھی اس کو ہم نے edit کرنا ہے اور یہاں پر اس space بنایا ہے ہمیں کہیں پہ بھی جگہ چاہیے تو ہم کیا کریں گے اب اس پوری image کو کیسے control کریں گے کیا بھی image ہمیں اس طرح سے چاہیے تو ہم یہاں پر layers میں آئیں گے اور background کی layer کو چھوڑ کر تمام layers کو select کر لیں گے یہ ساری layers select ہو گئی shift کر گے یہاں پہ میں نے click کیا first layer پہ یا last layer پہ کریں اور اس کو control نہیں صرف shift press کریں گے تو یہ ساری layers select ہو جائیں اب یہاں move tool لیں جس وی shot کی ہے وہ لے کے ہم اس کو پورا complete move کر سکتے ہیں اس کو جہاں چاہیں ہم رکھ سکتے ہیں یہ اس صورت میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز بنائی سپوس کہ آپ نے ایک چیز بنائی یا آپ کے بوس نے یا آپ کے client ہیں آپ سے کہ ایک عادت بنی ہو ہے کہ آپ کے clients ہوں آپ بہت زیادہ edits دیں گے تو اپنے ذہنی طور پر تیار رہیے گا ان edits کے لئے تو اس پہ گھبرانا نہیں ہوتا edits تو edits تو آتے رہتے ہیں یعنی کہ اگر ایک design بنتا ہے تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک design پر 10 سے 12 edits کروا دیتے ہیں تو یہ edits آپ کے آتے رہیں گے تو ان edits کے لئے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی چیز آ سکتی ہے کہ آپ نے یہ بنایا اب کہا کہ یار ادھر ایک نئی چیز add کر دو وہ بھی میں آپ کو ایک class میں بتاؤں گا کہ نئی چیز کیسے edit کرتے ہیں اس کے اندر فوٹو شاپ میں کیسے لے کے آجاتے نئی چیز اور group کیا ہوتے تو یہ ایک چیز ہے اب suppose کہ ہمارے پاس یہ layers ہیں کہ ادھر اسی طرح کی ایک اور چیز بنا دو سرکل میں بنا دو جس کے اندر 15 سے 20 layers ہوں گی یہ تو کم ہے اگر آپ کے پاس 70 50 80 layers کی ایک file بنی ہوئی ہے اور اب آپ سے دوبارہ کہا جائے کہ یہاں پر بنا دو تو آپ کیا کروگے اس صورت میں اس صورت میں ایک نیا group بنالو یہاں سے ہوتا ہے group یہ دیکھیں میں آپ ادھر لکھ آجاتا ہوں یہاں پر ایک group ہوتا یہ یہ group ہوتا ہے اس کو note کر لیں dustbin کے برابر میں create new layer ہے new layer کے برابر create new group ہے یہ group بنا سکتے ہیں آپ اور اس کو just ایک click کریں گے تو ایک folder type کی چیز بن جائے گی اب اس folder کے اندر آپ نے layer میں اوپر کر دیتا ہوں کیونکہ اوپر کے layer ہے یہ ساری layers جو بھی کام کریں گے اور اگر ہم بل فرض یہ والی layers کو ڈالنا ہے ہم چاہتے ہیں تو اس simple drag کر لے کے آجانا ہوتا یہ دیکھیں یہ والی layer group میں آگئی یہ group کا کام ہوتا ہے یہ دکھا دیتا ہوں اور یہ layer کو group میں لینے کیلئے کیا کرتے ہیں کیلئے گئی f7 کلیر کرنا پڑے گا مجھے تو f7 f7 میں نہیں آ رہا یہاں پہ light پہ کم ہے ملوز سے لے لیتا تو یہ ہمارے پاس layers ہیں یہاں سے ہمارے پاس یہ ساری layers آ رہی ہیں تو time کا بھی ہو چکا ہے میں next class لیتا ہوں اس کے اندر آپ کو یہ group سے related دکھا دیتا ہوں تو باقی اس کو تفصیل سے group کو ایک اور class میں بھی ہم کریں گے اند یہاں سے start کرکیا ہے تو یہ group کو next class میں کریں گے ابھی توڑا سا میں آپ کو clear کروا دیتا ہوں اس group کے بارے میں کہ جب ہم نئی layer لینا چاہتے ہیں یا اس پورے کو group میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے select کر کے یہاں پر کر کے یہ shift press کر دیں اور اس پورے کو ہم drag کر کے group میں لے لیں گے group میں آنے کی کیا ہوتی ہے نشانی یہ دیکھیں یہ سایڈ میں background layer اس وقت group میں نہیں ہے اور یہ وار یہ سارے layers group میں ہیں اب یہ group کو off بھی یوں کر کے close کر سکتے ہیں اور یہ group کو on کر سکتے ہیں اسی طرح یہ group پورا move بھی کر سکتے ہیں یعنی ساری layers آپس میں merge نہیں ہوں گی نئی فائل میں لے جانا ہے کے پاس option آجاتا ہے پوری layers کا یہ پوری layers ایک ساتھ group میں چلی جاتی ہیں یہ group بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس layers کی بہت zیادہ option آرہا ہوتا ہے مسئلے مسائل کے create ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آجاتا کہ کون سے layers کان سے ہے تو اس وقت layer بنا کے کام کر لیں اور اس کو edit آتا ہے تو ہم یہاں پہ گروپ بنا کے layer بنا سکتے ہیں اب ہم new layer لیتے ہیں یہ new layer آگئی اب اس new layer میں کام کریں گے ہم تو ہم کوئی سا بھی کام کرنا ہو کوئی image لینی ہو کوئی چیز بنانی ہو تو ہم یہاں پہ draw کرنی ہو کچھ بھی کام کرنا ہو ہم یہاں سے draw کر سکتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں اور ہم اس پر آسانی سے کام کرتے رہیں گے جتنی بھی layers آئیں گی تو نیا group لے لیں تو وہاں پہ بھی کوئی problem نہیں آئے گا سیکنڈ یہ کہ کہیں پہ move کرنا ہے تو وہاں پر بھی ہم group کو لے جا سکتے ہیں اور اس group کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یہ تھی آج group سے ایک اور کام ہے جو کہ میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ نیکس کسی class میں اس class کو end کرتے ہیں یعظم اس کو save نہیں کر رہا تو یہ رہا تو انشاءاللہ ہم جلز نیکس class لیں گے اور اس کو complete کریں گے ٹھیک